ناظرین یہاں پہ آپ کو انتہائی افسوسناک خبر سے آگہ کریں گے کہ پاکستان کا سب سے قداور انسان جس کی لمبائی آٹھ فٹ ایک انچ ہے نصیر سومرو جن کا نام گینیس بک آف وال ریکارڈ میں بھی درش کیا گیا ہے مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ آٹھ سالوں سے وہ لنگس کی ایک بیماری سے گزر رہے ہیں اور ان کا گزر بسر صرف آکسیجن پر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ انتہائی دردناک زندگی گزار رہے ہیں نصیر سومرو کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے انہیں ریکیمنٹ کیا ہے کہ وہ باہر جا کر اپنا علاج کروائیں باہر ہی ان کا علاج ممکن ہے لیکن مالی حالات کے پیشے نظر وہ باہر جا کر علاج نہیں کروا سکتے نصیر سومرو کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے آٹھ سال سے آکسیجن کے ذریعے زندہ ہیں اور آکسیجن لگا کر بیٹ پر پڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہیں بڑے بڑے ملکوں سے جیسے تائیوان جاپان اور انگلینڈ سے آفرز آئیں لیکن وہ اپنے ملک کی مٹی کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے انہوں نے کہا میں جیوں گا یا مروں گا لیکن اپنے وطن کی مٹی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا ان کا مزید کہنا تھا جب وقت اچھا ہو تو سب ساتھ دیتے ہیں آج برا وقت ہے تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا میں اب اکیلہ رہتا ہوں میری زندگی رکھ سی گئی ہے نصیر سمرو نے بتایا کہ انہوں نے عمران خان کو اور وزیرِاللہ سندھ کو بہت خطوط بھیجے مگر کوئی جواب نہ آیا مجھے بہت دکھ ہوا میں پاکستانی نہیں ہوں جو میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب یہ چار دیواری ہے اور میری تنہائی ہے کبھی کبھی دل بھر آتا ہے تو رو پڑتا ہوں بس میرے اللہ سے ہی مجھے امید ہے کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا نصیر سمرو نے پاکستان کے تمام مہیر حضرات اور چیئرمین بہریہ ٹاؤن ملک ریاض سے اپنے علاج کے لیے اپیل کی ہے کیونکہ حکومت سے تو وہ بلکل نا امید ہو چکے ہیں وہ شخص جس نے آدھی دنیا کی آفرز ٹھکرا کر پاکستان کی مٹی کو گلے لگایا وہ آج بلکل بے یاروں مددگار پڑا ہے بحیثیت قوم یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں پرائیم ٹی وی پرائیم ٹی وی کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سے بہابر رہ سکیں